جہن دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے میری نیو بلوگ میں آج صبح صبح ہم لوگ آٹھ بجے کے آس پاس اپنے آسرہ ہمارے دوار سے لکل چکے ہیں ریسی کیس کی اور تو سب سے پہلے ریسی کیس میں ہم لوگ جائیں گے نیلکن جی مرحاج کے طرف وہیں پہ ہم لوگ نیلکن جی مرحاج کا درسن کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کہیں اور بھی آگے کاج ایکسپلور کریں گے ریسی کیس میں کافی جگہ ہم لوگ آج گھومنے والے ہیں اپنے دیکھ سکتے ہیں یہ روڑ جو ہے کافی دینجرس روڑ میں سے ایک ہے ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف گنگامہ ہے اب دیکھ سکتے ہیں کافی روڑ ڈرائیور جی کو ادم سابدھانی سے یہاں پہ چلانا پڑتا ہے یہاں پہ باہری ڈرائیور تو چلا بھی نہیں پائیں گے یہاں کے جو لوکل ہیں وہ کافی ایکسپلیئنٹ ڈرائیور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دینجرس روڑ میں یہاں پہ پار کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ روڑ سے جاتے 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 لگوگ یہ بیس سے پجیس کلومیٹر ہے پہاڑوں پہ آپ کا راستہ لگوگ آپ کو ایک سے دو گھنٹہ لگ جائے گا اس پہاڑوں پہ کیونکہ وان ویئے روڑ ہے تو وہ کافی سب میں لگے گا ایک سے دو پہاڑ دوسرے سے تیسرے پہاڑ جاتے جاتے آپ کو گنگا ماں کا درسن کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ریسی کیس میں یہ نیلکن جی مراج کے راستے پہ یہاں پہ گاڑی ہم لوگ کو ڈراغ کر دیا تھوڑا سے یہاں پہ ہم لوگ سوف ویگرہ ہم ڈمرو بجا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے پرساد ویگرہ لے کے آگے کیوں اور بڑھیں گے یہ مانا جاتا ہے کہ گڑوہ اترانچل میں ہمانچل پروت کے تلپے بساری شکیش میں نیلکن مہادیب مندیر پرمک پریٹر اسٹھل ہے نیلکن مہادیب مندیر شکیش کے سب سے پوجی مندیروں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان سیب نے اسی اسطحان پر سمودھ منتھن سے نکلا ویس گرہن کیا تھا اسی سمیں ان کی پتنی پروتی جی نے ان کا گلہ دوایا جس سے کہ ویس ان کے پیٹ تک نہ پہنچے اس طرح ویس ان کے گلے میں بنا رہا وشپان کے بعد ویس کے پربھاؤں سے ان کا گلہ نیلہ پڑ گیا گلہ نیلہ پڑنے کے کاران ہی انہیں لنکن نام سے جانا گیا ہے اتینت پروہ سالی یا مندیر بھگوان سیب کو سمرپیت ہے مندیر پریشر میں پانی کا ایک جھرنا ہے جہاں بھکتگن مندیر کے درشن کرنے سے پہلے اصنان کرتے ہیں یہ دیکھئے مندیر جانے کا مک دوار ابھی ہم لوگ مندیر میں راستے میں پہنچ چکے ہیں یہاں سے پرساد ویگرہ لے کے ہم لوگ مندیر کے راستے میں لگ گئے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ یہاں پہ بھیڑ نہیں تھا ایسے درگا پو جگر سمیں ہے تو یہاں پہ مہادیب کا درشن کے لیے پھر بھی تھوڑا بہت بھیڑ ہے آپ کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا لگے گی یہ وہ جھرنا ہے جہاں سے آپ آسان ویگرہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بھیڑ تھا تو ہم لوگ سوٹ ویگرا نہ کر پائیں اس لئے جو اور سے بولے ہر ہر مہادیب بولے نات کیجے جائے مہاکال اس کے بعد بھولے بھولے بھولا کا درشن کرنے کے بعد ہم لوگ نلکڑ مہادیب مندیر ریشکیش چلاغبک پندرہ سو فیڑ کی اچھائی پر سورگ آشرم کے پہاڑی کی چوٹی پرستیت ہے مونی کی ریتی سے نلکن مہادیب مندیر سڑک مارک سے پچاس کلومیٹر اور نو دوار گنگا پار کرنے پر پچاس کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے نلکن مہادیب کی نکاسی دیکھتے ہی بنتی ہے اتیانت منوہری مندیر سکھر کے تل پر سمدر منتھن کے دریس کو چریتر کیا گیا ہے اور گرب گرہ کے پرویز دوار پر ایک وشال پینٹنگ بھاگوان شیب کو ویس پیتے ہوئے دکھ لیا گیا ہے سامنے کی پہاڑی پر سیب کی پتنی پارویتی جی کا بھی مندیر ہے اسی طرح یہاں پہ آپ آئے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا رکھا سکت بنواہ لیے اس کو رکھا سکت بنواہ کے یہ دیکھیں یہی ہے سیب جی کا وہ تیسو جو کی سمد منتھن کا سمیں سیب جی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ یہ دیکھیں باہر ہم نے لکھل چکے ہیں اور یہ رہی ہے آج کی ہماری سیل فی اسی طرح ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں دو لائک سیدن سسکرائب تینکیو فور واشنگ دو میری ویڈیو